آج ہم جا رہے ہیں گھومنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ نیو نیو میرے دیور کی شادی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو جانا تھا کچھ ٹائم تک بیزی رے کیونکہ بائی سے فیملیز آئی ہوئی تھی ان میں بیزی رے کوشش کی کٹھے جانے کی برٹ موقع نہیں مل سکا کٹھے جانے کا سب نہیں جا سکے پھر ان میں بیزی رے تو پھر ان سے فری ہونے کے بعد ہم نے سوچا کہ آپ چکر لگانا چاہیے کیونکہ اور میرے دیور نے بھی ظاہر اب باہر چلے جانا تھا تو پھر روم پھیر آئیں تو حباس اسی کی تیاری میں ہے ہم بلکل دونوں ہم ریڈی ہو چکے ہیں جانے کے لیے کیونکہ ہمارا بہت ہی اچانک پروگرام بنا ہے اور اتنی مشکل سے پیکنگ کی ہم نے بلکل ایک گھنٹہ پہلے صرف بتایا گیا کہ جانا ہے اور بس ریڈی ہو جا تو ہم ریڈی ہو گئے اور نکل پڑے کیونکہ بہت زیادہ بہت ہی پرابلم تھی کپڑوں کی کیونکہ ظاہر ہے گرم کپڑے ابھی موسم نہیں آیا تو سب سنبھالے ہوئے تھے تو پھر وہ بھی نکالنے پڑے تو پھر بہت مشکل سے پیکنگ کی ہم نے ایک گھنٹے میں جتنی ہو سکی جلدی سے بس کار لی اور یہ ہمارا پروگرام ہوگی نکل پڑے اور یہ ابھی ہم یہاں رکے ہیں کیونکہ رستے میں بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں تو لازمی ہیں چیزیں لی اور بہت ہی مزہ آنے والا ہے بہت 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 زیادہ کیونکہ کافی ٹائم بعد ہم لوگ بھی نکلے تھے اور جیسے تو باہر جاتے آتے رہتے ہیں لیکن اتنی دور کافی ٹائم کے بعد ہم لوگ نکلے تو وہ بھی ظاہر ہے نیولی کپل جا رہا تھا تو سوچا ہم بھی ساتھ چلے جائیں باقی کوئی مامو وغیرہ تو کوئی جا نہیں سکے کیونکہ سب کچھ باہر جا چکے ہیں اور کچھ بیزی تھے تو پھر ہم نے سوچا ہم ہی چکر لگا آتے ہیں ایسے میری شادی پہ تو پوری فیملی گئی تھی سب ماشاء اللہ گئے تھے سارے مامو بہت ہی مزایا تھا تب بھی بہت انجوائے کیا اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں نران کگان ہن جی تو ہم جا رہے ہیں نران کگان پروگرام تو پھل وقت نران کگان کا ہی ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کہاں جاتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں اسلام آباد کی طرف اور اسلام آباد سنٹوریو سمال جائیں گے تو فرینڈز یہ پہاڑیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ایسے مزا آتا ہے ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں اچھا لگتا ہے ان پہاڑوں کو دیکھنا اور رستے میں اور جیسے کہ یہ میرا دیور جی بول رہے ہیں کہ ابھی پہاڑ نہیں آئے تو وہ ویڈیو کس کی ملا ہے پہاڑ آ چکے ہیں ان کو شاید نظر نہیں آئے یہ دیکھے اچھا یہ پہاڑ نہیں ہے یہ دیکھے 303 ان کے پیچھے پہاڑ ہے ان کے پیچھے پہاڑ ہے ان کے پیچھے پہاڑ ہے تو فرنڈز یہ دیکھیں پہاڑ یہ بہت ہی زبلہ سین ہے یہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے سکون آتا ہے اور ابھی تو یہ سٹارٹ ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ماما یقیناً بچپن میں اور بڑے ہوں کے بھی سب نے دیکھے ہوں گے جہاں بھی جاتے ہوں گے اسپیشلی اسلامباد کی طرف تو یہ پہاڑ رستے میں دیکھنا ہے کس کس کو اچھا لگتا ہے ہمیں تو بہت پسند ہے اور یہ ہاں 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 کیونکہ کھاڑی میں ہی ہے تو اس کی سٹی کی وجہ سے وہ فیلکار ہے کہ شاید ہم داران پومنج گئے ہیں بہت ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں ساہر ادھر جا کے جاگٹ پین ہوگے نہیں یہ سٹی پھائیں تو بیٹا یہ تو گھاڑی میں سٹی لگتی ہے نہیں باہر تو ابھی گھرمی ہے گھرمی نہیں ہے تو فرینڈز یہ ہم دینہ پہنچکے ہیں دینہ کرسکا رہے ہیں ابھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے ہم بہت انجوائے کرتے جا رہے ہیں بہت ہی مزا آرہا ہے ساہر آپ کیا کہہ رہے ہو اور ابھی اور میرا بیٹا ہے جو وہ گھرمیوں میں سردیوں کا لطف اٹھانا چاہتا ہے اور اسے پتہ کیونکہ سردی ہو دیا تو وہ بہت رہا ہے ماما ابھی سے مجھے جیکٹ پینہا دے ساہر ایکسائیٹیت ہیتنا ہے کہ اس کو ابھی سے ہی لاغ رہا ہے پتہ نہیں تو وہ کہہ رہا مجھے بھی سے جیکٹ پینہا دو ہے ساہر یہ تو دیکھو اور اسی بات وہ ہی نہیں ہے بیٹا اس کی سردی ہے یہ ہاں لائے جنہیں وہ غاڑی میں اسی ہے تو وہ شاید فیل کا رہا ہے بک . بلکل اور پر ہی موز können بلکل یہ بای ص смотр ایسا ہمارا پسند کرے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیونکہ ان کی آواز ایسا کافی اچھی ہے کمارا ان سے ملتی ہے ہاں ہی میں جدن میں پاپڑ بیجھتا ہوں ہاں ہاں میں تین پر دود بیجھتا ہوں ہاں 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 یہاں آگئے ہیں یہ سین چیک کریں بہت ہی بکواس ہیں اللہ کی قدرت ہے ایسی جز فان ایسی پیارا سین ہے ایسی مزاق کاری ایسی ماما مزاق نہیں رہتی ایسی مزاق نہیں رہا ہاں کا ملائم ہاں کا موالیم چایی ٹائپی اپنا موالیم تھوڑا انچا کرو کہ ساہر آپ کے ویڈیو بن رہے ہیں ساہر ساہر بولو کہ فکرا ہوں میں واقع ہو یہ چخورج ہے جبچہ ہے اور میں بلدوں دیکھ لو آپ کو اس وقت تو یاد نہیں تھا نا ساہی چھوٹے تھے جب آئے تھے اب دیکھ لو اچھی طرح کیاپچر کرنا لگیوں تو دیکھو نہیں کیاپچر کر رہی ہو نا یہی تو دیکھنے والا ہے واو ساہی دیکھو اب آپ بولتے تھے نا کیا کہ ایسے سین دیکھنے ہیں یہی جو دیکھ رہے ہو بابی ہاں لکھے پر لاتے ہیں ہاں اچھا میں بھی کہوں مجھے ہاں تک سمجھنے آئی کہ یہ اتنی دور دور جو لکھا ہوتا ہے وہ بھی اتنے اتنے انچے پہاڑوں پر یہ لکھ کیسے لیتے ہیں ماما ہوجے بتا ہے وہ چارت سے امی مرے نر سے لکھنے نے میلتے ہیں آپ بڑے چپو کیا یاد کر رہے ہو یاد یہ کر رہا ہو کہ وہ تمہیں اولو بنا رہے ہیں اور تم بالرہی ہو وہ بوریا کہ ہی ہی ہے مجھے پتا ہو کہ نیچے طرف میں کونسا ہی ہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں اس لیے چپو کہ میری جنانی نے بیل کو لی اللہ لوگ ہے تو مجھے کیا پتا ہے میں نے واقعی ساچ مال لیا میں نے کہا شاید ہی ہے میں نے سوہاوہ پہنچ چکے ہیں تو یہ ہم سوہاوہ پہنچ چکے ہیں ابھی ہم اسلامباد کا ویسے پروگرام تھا پیٹا ہم سیدھا جا رہے ہیں کیونکہ ٹائم کپ ہی ہو گیا تو اسی لیے ابھی ہم سیدھا ناران ہی جا رہے ہیں تاکہ تھوڑا ٹائم سے پہنچ جائے ساہے کسی فیلنگز ہیں کیسا لگ رہے ہیں پیٹا ٹائم سے پہنچ چیلی کیسے کھڑی یہاں پہ گئی ہے وہ تو ظاہر ہے اوپر اوڑ کے گئی ہے وہ تو اوڑ سکتے لیکن بکری پہاڑ پہ کیسے چاڑ گئی ہے کیسے چال سکتے ہیں چال سکتے ہیں چال سکتے ہیں لیکن اتنا انچا چھوٹا سا وہ پہاڑ اوپر سے پتلا سا کھڑی کیسے ہوئی ہے اس پر مہار پر آپ کچھ کھانے کو تھوڑی ہو سکتا ہے وہ کچھ کھا بھی رہی تھی اب ادر جا کے تو پتلا نہیں کر سکتا تو یہ ہم پندی پہنچ چکے ہیں گیگا مال کے پاس سور گیگا مال اچھا یہ بولتے ہیں کہ اس جو شیپ ہے وہ شیپ کی طرح یعنی کشتی کی طرح کیا آپ کو بھی ایسی لاکری ہے یہ دیکھیں ہاں واقعی لاکت ہو رہی ہے اب میں دنیا یہ ہم گیگا مال کے پاس سے بھی گزر رہے ہیں ہم نے رکنا تھا مگر ٹائم بہت شارٹ ہے شام ہونے سے پہلے یعنی کہ ہندیرہ پہنے سے پہلے پہنچیں پہلے پہنچ یہ دبیتا رہا ہے یہ ہم پنڈی کراس کر رہے ہیں آپ اس کے بعد آگے یہ موٹر میں پھڑا ہے مان سہرا پہلے پھڑا ہے پہلے پہلے پھڑا ہے یہ دیکھیں موسم یہاں کا دیکھیں کتنا اچھا موسم ہو چکا ہے پھلے پھڑا ہے پھلے پھڑا ہے پیچھے تو دوبی تھی تو پتہ چالی کیا ہوگا کہ یہاں پہ باریش ہو رہی ہے بہت تیز مکانا بولا بہت پیارا موسم ہو گیا ہے اور باریش نے اور چار چاند لگا دی ہیں یہ دیکھیں تو فرینڈ جے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسلامباد کا موسم ہے بہت ہی توفانی باریش ہو رہی ہے بہت ہی اچھی یہ میں آپ کو سکتے ہیں اکھے واہ موسم اور بھی پیارا ہو گیا ہے بہت ہی مزا آ رہا ہے انجوائے ڈبل ہو گیا ہے موسم یک میں نے پھیارا ہو چمیل موسم 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 مو ضرور موسم خدا موسم مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں یہ بہت گنڈی حرکت کی ہے شکر ہے شیشہ بان تھا چین پہنچہ آسیم چلو تو ساٹھ آنس بھی کتا رہا ہے ایک دھولو کو کیتا آنس ایک دھولو کو کیتا ہے موسیقی 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 ہی سی این بھائی یہ پڑا کھدا کہ ایک دوسری کھٹا حیرت موسیقی 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 مرینی ابھی اپتہ باد میں ہے مری کی در پہنچ گیا تو یہ ہم آگے ہیں گیسٹ ہاؤس میں یہاں بہت مشکل سے یہاں ہمیں اور شکر ہے مل گیا ہے سکون آیا یہ دے شکر کا کلمہ بڑے ملا بہت اچھا گیسٹ ہاؤس ہے دیر بعد ملا لیکن مل گیا کافی محنت کے بعد اور بچے تو آتے انجائے کرنے لاغ گئے ہیں یہ یہ دیکھیں ویسے تو ہم کافی تھک چکے تھے لیکن ایکسائیٹمنٹ اتنی زیادہ تھی کیونکہ فرس ٹائم آئے تھے تو ایکسائیٹمنٹ اتنی زیادہ تھی خوشی اتنی زیادہ تھی سب اتنا خوش تھے تو پھر آتے ہی یہاں پہنچتے ہی ساری تھکاوٹ جیسے ہتم ہو گئی اور ہم ایسے ہی بس انجائے کرنے لاغ گئے کافی رات ہو گئی بے پھر بھی ہم نے سو چاہیے ٹائم ہم ویسٹ نہ کریں مزہ آرہا ایدھر آو ہاؤ لگ ہای دائیر ہاں ہاں سائر ایبتاباد ہے ایبتاباد ہے ہاں ایبتاباد یہ ہمارا روم ہے جو ہم نے لیا ہے اچھا ہے ویسے تو سنگل بیٹ بھی ہے اور یہ اس کا ٹیرس بھی ہے کافی اچھا روم ہے بہت محنت کے بعد میلا ہے یہ مارننگ مزے گی ہاں روم تو مل گیا ہمیں کافی تسلی ہو گئی اب ہم کافی ریلیکس ہو چکے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں کچھ کھانے کے لیے کیونکہ بہت بھوک لگی تھی سفر کی تھکاور بھی بہت زیادہ تھی تو سوچا پہلے کچھ کھائیں تو پھر اس کے بعد ریسٹ کریں گے تو یہ ہم آگئے ہیں KFC پہ ہم دھوڑا کنفیوز تھے پریشان تھے کیونکہ ایپٹ آباد کا KFC بتانی کیسا ہوگا کیونکہ ظاہر ہیں وہاں پہ زیادہ پتھان لوگ ہیں تو بار بار مائنڈ میں یہ ہی چل رہا کہ کیونکہ ہر چیز میں وہ پتھانو والا ٹیسٹ آ رہا تھا تو ہم نے سوچا شاید ان کے KFC میں بھی وہ ٹیسٹ آئے گا دیکھو اب یہ تو کھانے کے بعد ہی بتا جلے گا تو پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کیسا ٹیسٹ تھا یہ ہم نے KFC ہمارا آ چکا ہے لے چکے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں واپس شکریہ جا رہا ہم گز توس ہم کھانا وقیرہ کھا چکے ہیں فری ہو کے تو اب بیٹھ گئے ہیں اور یہ بچے دیکھے کتنے حوش ہے یہاں آکے کس طرح کھیل رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں ان کو تو بالکل نین نہیں آرہی تھی اور یہ جناب دیکھو لیٹے پڑے ہوئے ہیں یہ بھی تھک چکے ہیں ظاہرہ ڈرائیو کار کر کے اتنا لمبا سفر تھا hello guys hello guys hello guys